ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑی جو فنوری یوٹیوب چینل فرنڈز آج میں آپ کو پانچ ایسی سائز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی تصویروں کو سیل کرتی ہیں سیل کرنے میں مدد کرتی ہیں اور آپ کو ایک اچھی آمدنی بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہیں یہ پانچ سائز جو ہیں ان کے کچھ علیہ دلیلہ کوئی دوزوابیت ہیں اگر آپ اچھی امیج بنانے جانتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اچھی تصویر لینی ہے جو کہ پروو ہو جائے تو آپ اچھی اس میں آمدنی کمان سکتے ہیں اس میں چھوٹی موڑی تصویریں جو ہیں وہ نہیں ہوتی اس میں ہائی دیفینیشن ہائی کوالٹی کی پروفیشنل تصویریں جن کو آپ کہتے ہیں آپ لوگ اچھے وال پیپرز کو جانتے بھی ہیں ویسی تصویریں اس میں ڈالنی ہوتی ہیں جو کہ بڑی بڑی اجنسیز کمپنیز ان سائٹ پر موجود ہوتی ہیں وہ آپ کی تصویروں کو دیکھتی ہیں اور پسند آنے پر ان کو پچیس کر لیتی ہیں اب یہاں پر کچھ جو ٹوپ سیلرز ہیں وہ اس طرح کے بھی ہیں جو کہ بیس بیس ہزار ڈالرز ایک ایک مہینے میں کمار رہے ہیں لیکن یہ سائٹ آپ کو کوئی پچاس سو روپے نہیں دیتی اگر آپ کو کوئی تصویر سیل ہوتی ہے تو اس پر آپ کو پچاس سے لے کر اگر آپ کو ایک تصویر کا مل جاتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی سائن اپ کے دوران آپ کی جو ایمیجز ہیں وہ اپروو ہوں اور اپروو ہونے کے بعد ہی آپ کا جو کاؤنٹ مکمل اوپن ہوتا ہے پھر ہی یہ سائٹ آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ اپنی تصویریں لگائیں تاکہ وہ اجنسیز کمپنیز تک جائیں اچھے اچھے لوگوں تک جائیں جو کہ ان کو سیل کرتے ہیں ان کو پرچیس کرتے ہیں اچھے میں جو پرچیسر ہیں وہ بھی سیل کرتے ہیں تصویریں اس لیے میرے موں سے یہ سیل ور نکل آیا ہے تو فرنڈز آپ کو میں دکھاتا ہوں ان پانچ سائٹس کا کہ یہ کون سی سائٹس ہیں اور ان پر ورکشتی کیسے کرنا ہے جیسے کہ پہلی سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام ہے علامی سائٹ یہاں پر آپ نے سیمپل دوسر سائٹس کی طرح سائن اپ ہونا ہے اپنا اپنی انفرمیشن دینی ہے یہاں پر آپ نے سیمپلی جو ہر سائٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ نے اس میں سائن این ہونا ہے اس کے بعد یہ سائٹ آپ کو کچھ تسویٹ ہیں آپ سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہی سارا کچھ جو باقی سائٹس پر ہوتا ہے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ سے کچھ ایمیجز مانگتی ہے ان ایمیجز میں سے اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے مطلب کہ کافی سائٹس ہیں میں آج آپ کو پانچ کبتا رہا ہوں باقی میں نیکس پتاؤں گا تو اگر یہ مانگتی ہے آپ فرض کرنیے سائٹ آپ سے دس ایمیجز مانگتی ہے تو اس میں سے تقریباً سات سے آٹھ ایمیجز اپروو ہونی چاہیے ان کی انسٹرکشن ضرور پڑھ لی جئے گا کیونکہ میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا یہ آگیا آپ نے خود اس کو سرچ کرنا ہے کہ اس کی انسٹرکشن پڑھ لی جئے گا تو کتنے میگا بکس تصویر ہونی چاہیے ایک میکسیمم کتنے سائٹس کی ہونی چاہیے یہ سائٹ آپ کو کوپی رائٹ کی بھی زیادہ دیتی ہے اور اس سائٹ کا دوسری سائٹس کی نسبت یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کو پچاس پرسند زیادہ پیسے دے سکتی ہے ٹھیک ہے دوسری سائٹس کی نسبت پچاس پرسند زیادہ ملتا ہے اور اس پر ٹرافک بھی بہت زیادہ ہے اس لئے آپ کی تصویریں باقی سائٹس کی نسبت اس پر زیادہ جلدی سیل ہو سکتی ہیں اور دوسری سائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ بہت پوپلر سائٹ ہے جس کا نام شاید آپ نے پہلے سنا ہو جس کا نام ہے شیٹر سٹوک ٹھیک ہے یہ سائٹ بھی بہت ٹرافک رکھتی ہے اور یہاں پر بھی آپ اپنی تصویر سیل کرتے ہیں تو پچاس سے ڈیر سو دولر کے دوران آپ کی ایک تصویر سیل ہو جاتی ہے اور یہ کوئی نورمل اماؤنٹ نہیں ہے اگر آپ کی پانچ تصویریں بھی سیل ہوتی ہیں تو یہ چاری سے پچاس ہزار آپ کا ایزیلی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں اچھی فوٹوگرافی کرتے ہیں اگر آپ اچھے فوٹوگرافر ہیں تو آپ اس پر یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ فوٹوگرافر نہیں ہیں تو آپ کوپی رائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہیں جو کہ آپ اس میں پڑیں گے تو فرنٹ تیسی سائٹ ہے وہ ہے آئی سٹوک جو کہ گیٹی ایمیجز کی طرف سے ہے گیٹی ایمیجز جو ہے وہ ایک الہیدہ سائٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا دیٹیل میں بتاؤں گا تو یہ آئی سٹوک اس سے ریلیٹیڈ ہے لکھا ہوا ہے آئی سٹوک بائی گیٹی ایمیجز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شیٹر سٹوک کی طرح بہت زیادہ ٹریفک رکھتی ہے اور یہ آپ یہ سنبھلے کے شیٹر سٹوک سے بھی زیادہ اس میں ٹریفک ہے تو یہاں پر جب آپ تصویر اپلوڈ کرتے ہیں مطلب اچھی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کی سیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کچھ پریکٹس رکھتے ہیں مطلب کہ شروع میں تو نہیں لیکن آگے جا کے میں بات کر رہا ہوں ورنہ کچھ تصویریں اس طرح ہوتی ہیں جو کہ دو سے تین دن میں میں نے بھی کچھ سیل کی ہیں تو وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ دو سے تین دن تصویر لیتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ آپ سے دس تصویریں مانگے گی سائن اپ کے دوران اگر وہ پروو ہو گئیں تو ہی آپ ان کے میمبر ہو جائیں گے ورنہ آپ ریجیکٹ کر دی جائیں گے یہ بات کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اور اس کا پروس جب بھی بس دو سے تین دفعہ ہوتا ہے اگر آپ بار بار ریجیکٹ ہوں تو آپ بین کر دی جائیں گے بین ہو جائے گا اب جو چوتھی سائٹ ہے وہ ہے فوٹو شیلٹر ٹھیک ہے یہ ٹرافک تو رکھتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں رکھتی لیکن یہ بہت اچھی سائٹ ہے اگر آپ نے پرچیج کرنی ہے تصویریں یہ اگر آپ بیسی ہی دینا چاہ رہے ہیں تو یہ سائٹ آپ کو دیتی ہے اور یہاں پر آپ سیل بھی کر سکتے ہیں باقی سائٹ کی طرح تو فرینڈز ضرور وزٹ کیجئے گا یہ سائٹ کو بھی لیکن زیادہ جو میں پریفر کروں گا نا آپ کو جو بہت زیادہ ان پانچ ویٹوں بھی میں نے بتانی ہے فوٹولیا لیکن میں آپ کو جو سب سے زیادہ پریفر کروں گا وہ دو سائٹ پر کروں گا اگر آپ نے اچھا ایکسپیجنس لینا ہے اچھا اگر آپ پرچیج کرنا چاہتے ہیں تصویر یا آپ سیل کرنا چاہتے ہیں ہائی لیول پر تو یہ آپ ایک یوری سائٹ شیٹر سٹوک اور ایک آئی سٹوک ان دونوں پر آپ پہلے ورڈ کیجئے گا باقیوں پر بعد میں جائیے گا ٹھیک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سب پر ایک دفعہ سائن اپ اچھے تھی ہو جائیں گے اپروو ہو جائیں گے پھر یہ ہوگا کہ آپ ایک ہی تصویر سب پر اپروڈ کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں پہلے کہیں نہ کہیں اپروو ہو کر سیل ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ سب پر کریے گا لیکن پہلے ان دونوں پر اپروڈ سپیڈنس ایک بنا لی جئے گا پانچ ویڈو سائٹ ہے وہ ہے فوٹولیا سائٹ فوٹولیا سائٹ ٹھیک ہے لیکن شیٹر سٹوک آئی سٹوک کی نزبت یہ تھوڑی ڈاؤن ہے اور یہاں پر بھی ٹریفک کافی ہے مگر میں پھر بھی آپ کو پریفر ان دونوں کا ہی کروں گا شیٹر سٹوک اپن ہو جائے گا وہاں پر جانے کے بعد آپ نے اپنی تصویروں کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد جو ایجنسیز ہیں کمپنیز ہیں ان تک آپ کی تصویر جائے گی پسند آنے پر وہ آپ سے وہ پرچیز کر لیں گے اور اس کے آپ کو ایک بہت ہی معقول اچھی آمدنی ایک تصویر کی مل جاتی ہے اب وہ سوچیں اگر آپ پچاس ساتھ تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ایک بھی اپرووڈ نہیں ہوگی ایک بھی آپ کی سیل نہیں ہوگی ہو جاتی ہیں مگر اس کے لیے ایک ہارڈ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے آپ جو تصویریں اپلوڈ کریں گے وہ اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے اگر وہ لوگ کوالٹی ہوں گی یا کچھ بھی اسطانگی ہوں گی تو زاری بات ہے کوئی ان کو پرچیز نہیں کرے گا اگر میں بھی پرچیز کرتا ہوں یا آپ لوگ بھی اگر کسی امیج کو پرچیز کرتے ہیں تو اس کی کسی گندی سی امیج کو یا کسی فضول سی امیج کو جس کے میگا پکسلز کم ہو جس کا سائز کم ہو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اس پر پیسہ لگائیں اس لیے تصویریں اچھی ہونی چاہیے تب ہی آپ ان سائز پر ورک کر سکیں گے فرنڈز امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لائک کا نامت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جن لوگوں نے تو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ